آزم خان کو ایسا لگتا کہ آزم خان کی خود سیاست کو سواج باتی ختم کرنا چاہتی آپ دیکھیں پوسٹروں پر ان کے فوٹو غائب ہونے لگے تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے اسد ویسی صاحب کا کنڈیٹ یہاں سے کھڑا ہو یہ جتنی سوکالڈ سیکلور پارٹی ہیں ان کو یہ خوش فہمی تھی کہ مسلمان کا بٹو یتیم کا مال ہے ملی جائے گا کیونکہ ان کا کوئی مائباپ ہی نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے اسد ویسی صاحب کی شکل میں اب ہم لاگی الزام لگا لیں اسد صاحب پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات کو چاہے وہ سی ڈبل اے کا قانون ہو چاہے یو اے پی اے کا بل ہو چاہے وہ ٹپل طلاق کا مسئلہ ہو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو اگر کوئی ہمارے لیے پارلیمنٹ میں جا کے بولا ہے تو اسد ویسی صاحب بولے دوہزار چوبیس میں تمام سنگٹن ایک ساتھ آئے انڈیا الائنز بنایا چناف جیسے جیسے نزدیک آتا رہا ہے ساری پارٹیاں الگ الگ ہوتی رہیں اب جب سوال یہ خڑا ہوتا ہے جب انڈیا الائنز بن رہا ہے تو اسد الدین ویسی کو اچھوت کر دیا گیا ہے ماہیواتی کو اچھوت کر دیا گیا ہے اپنے الائنز میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے دیکھیں ہمیں یہ سمپردائک کہتے ہیں میں بڑی عجیب بات کہوں گا اور آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں تک بکھوں گا دیکھیں سمپردائک تھا ہم سمپردائک جب ہوں گے جب ہم اپنے قوم کو دوسری قوم کے خلاف بھڑکائیں گے ہم بھڑکاتے نہیں ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ایک باپ کے چار بیٹے ہیں تو چاروں بیٹوں کو برابر حق ملنا چاہیے ہمارے جو کانسٹیوشنل رائٹ ہیں ان کو بھی ہم کانسٹیوشنل کے دائرے میں رکے مانگتے ہیں تو یہ حق کی لڑائی ہے عدکار کی لڑائی ہے نہ کہ یہ سمپردائک لڑائی ہے ہمارے سارے بھائی ہمارے بھائی ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے صدر کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک میں اگر سب کی پولنٹیکل وائز مضبوط نہیں ہوگی تو اس ملک کے لوگتندر کے لئے خطرہ ہے اس ملک کے لوگتندر کو اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سب کی پولنٹیکل وائز ہونا چاہیے مسلمان کی بھی ہونا چاہیے میڈیا وائز آپ کی سواگت ہے میڈیا وائز میں میں ہوں آپ کے ساتھ الفراش شیخ دوہزار چوبیس چناف کو لے کر لگتار ہم کبریس کر رہے ہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنٹا کا کیا موڈ ہے ہم نے آپ کو پہلے مردعباد کا سروی دکھایا سنبھل کا سروی دکھایا اس وقت ہم رامپور لوگ سبھا میں موجود ہیں رامپور جو سماجبادی پارٹی کا گھڑ کہا جاتا تھا لوگ سبھا ہو یا ویدھان سبھا ہو سماجبادی پارٹی کا یہاں سے ڈنگ کا بستا تھا لیکن دوہزار چوبیس میں رامپور ایک ایسی سیڈ ہے جو کہیں گھومنام ہوتی نظر آ رہی ہے کوئی چرچہ اس وقت رامپور سیڈ سے نہیں ہے اسدودین اویسی کی پارٹی کے پروقتہ نے جب سے اعلان کیا ہے کہ سماجبادی پارٹی اور اے آئی ایم ایم کے بیچ میں ان کا باچی چل رہی ہے پانچ سیٹوں کی مانگ کی گئی ہے اور اگر پانچ سیٹیں نہیں ہوتی ہیں تو بیچ سیٹوں پر اے آئی ایم ایم چناب لڑے گی جو جو مضبوط سیٹیں ہیں جیسے سنبھل مراد آباد رامپور میرٹ آزمگاڑ اور یہ جو سیٹیں ہیں اس پر چناب لڑے گی تو کیا اے آئی ایم ایم کے پارلیمنٹ میں سانسط بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے اور خاص طور پر رامپور لوگ سبھا سیٹ میں میں پروی نظامی ہوں اس وقت میں سنگرن پرواری پرواری پہلے تھا اب میں بیس یوپی کا سیکیٹری ہوں چلی تو ہمارا پہلا سوال یہی ہے رامپور میں جس طریقے سے سب چرچاؤں میں رہتی تھی رامپور لوگ سبھا سیٹ اس وقت کہیں نہ کہیں کوئی چرچہ رامپور سیٹ سے نہیں ہو رہا ہے آزم خان سمازبادی پارٹی کے قدعوان نیتا تھے کہے جاتے تھے کئی بار کے ویدھائک رہے ہیں دوہزار نینیس میں چناؤں بھی لڑا پارلیام ایٹ میں پہنچے اس وقت جو چرچہ یہ ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم رامپور سے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ اتار سکتی ہے پچھلے چھ سات سال سے ہم سگڑن پر مضبوط محنت کر رہے ہیں ہم ہر بوت پر جا کر گاؤں میں جا کر بلوک میں جا کر پارٹی کی بھی چاردھارہ سے لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں اسی طرح ہماری آئی ٹی سیل بھی بہت مضبوط ہے یہاں پر اور سیاسی یتیمی کا دور تقریبا ہم سات آٹھ سال سے دیکھ رہے ہیں تو اب رامپور کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا یعنی مجلس کا کنڈیڈٹ کھلا ہونا چاہیے کیونکہ آزم خواہ ان کی فیملی سے ایسا نہیں لگتا کہ اب ان کا ایسا لگتا کہ سیاسی طور پر لگ بک لگ بک ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ان کا فیوچر رہا ہے تو اس وقت اگر خدا نہ خاصتہ ہم نے اپنا کنڈیڈٹ نہیں دیا تو میں آپ کے چینل کے ذریعے سے مہدبانہ درخواست کروں ہوں حضرت صاحب سے ہم پھر خدا نہ خاصتہ لوگ پاس آپشن نہیں ہوگا لوگ پھر سو کالڈ سیکلورٹ پارٹیوں کو وڈ دے دیں گے اور پھر یہ پارلیمنٹ میں جا کر ہماری آواز کو مہانی اٹھائیں گے کیونکہ ان کے پارٹی کے جو بیپ جاری ہو جائے گی اس کے اکارڈنگ ان کو یا تو وکاوٹ کرنا پڑتا یا خاموش رہنا پڑتا ہے تو کم سے کم اگر ہمارا نمائندہ یہاں سے چنکتا جائے گا تو ہمارے مسائل پر وہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہماری جو سمیدانی کا دیکھا رہا ہے وہ مانگ سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آزم خان کے پریوار سے کوئی چناب نہیں لڑے گا اس کا فائدہ کہیں اے آئی ایم ایم کو صاف طور پر ہوگا فائدہ کی بات نہیں ہو رہی ہے ہم لگاتار آزم خان نے اس بات کی ایسی صاحب نے اس بات کی کوشش کی کیونکہ سالہ رہ ملہ جو تھے ایسی صاحب کے والد صاحب کے آزم خان سے پرسنل تعلق تھے تو ایسی صاحب نے یہاں سے کبھی کوئی کنڈیٹ نہیں دیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں لوگ بھلے الزام لگا لے لیکن ہم نے یہاں پہ لیکن چونکہ اب یہاں سیاسی یتیمے کا دور ہے اور آزم خان یا ان کی فیملی کا کوئی بظاہر نہیں لگتا کہ یہاں کنڈیٹ ہو پائے گا اچھا دوسرے جو نام آ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں لوگ کنفیوز ہیں ہم کو تو انشاءاللہ ہمیں ہم چاہتے ہیں یہاں سے تقریباً ففٹی ٹو پرسنٹ کے آس پر یہاں پہ مسلم آبادی ہے ہمارے اسی اسٹیو بیسی بھائی بھی ہیں اور ہمارے بہت سے ہموطن بھائی جو چاہیں کسی بھی مذہب کہیں جو سمیدان کا رات چاہتے وہ ہمارا ساتھ ہے آزم خان کے پریوار سے اگر کوئی چناف نہیں لڑتا ہے تو اے آئی ایم آئی ایم سے کون کنڈیڈیٹ ہونے دیکھیں یہ تو ہمارا پارٹی ہائی کمان تیہ کرے گی انشاءاللہ جب وہ ہم سمکشہ ہماری بیٹھک ہونے والی ہے اس میں انشاءاللہ یہاں نام جائیں گے اور جیسے ہمارے ہائی کمان تیہ کریں گے تو یہ تو سگڑن کی اور ہائی کمان کے تیہ کرنے کی چیز ہے اکھلے شایدہ پی ڈی اے کا فارمولہ لے کا تمام جگہ جگہ جا رہے ہیں پچھڑا دلت اور الفسنکیق اس پر بھی بہت زیادہ کونٹوورسی ہو رہی ہے کہ الفسنکیق ہے یا پھر اگڑا ہے خود دیکھ لی جب آپ ابھی راجہ سبا کے چنا ہوئے اس میں آپ دیکھئے کہ خود سماجبادی نے ووٹ کیا بھاچپا کو کروس ووڈ نہ صرف اتنا اس میں ایک بھی الفسنکیق کا نام نہیں تھا دوسری چیز ایسا شک ہوتا ہے کہ الفسنکیق ہے اے فار یا اگڑا ہے دوسری چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم کب تک براتی بنے رہے ہیں اب ہم براتی نہیں بنیں گے ہم خود دولہ بنیں گے سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے اکھلے شایدہ کو ابھی ای ڈی کا سمن پہنچا ہے سماجبادی پارٹی کے کارے کرتا کہہ رہا ہے کہ ہم جیل بھرو آندولن کریں گے وہیں کئی سال سے آزم خان کے اوپر اتنے بڑے غمبیر آروپ لگے ہیں کتاب چور بکری چور چلے کر تمام آروپ لگے ہیں اکلیش آزف کتنا بولے ہیں ان کے لیے کتنے کارے کرتا ہوں نے جیل بھرو آندولن ہم تو خود یہ بات بار بار اٹھاتے ہیں کہ آزم خان کے لیے جس طرح سے سماجبادی کمزور بھی پکش ہے جس طرح سے آزم خان کے ساتھ ہوا ہے بلکل میں مانتا ہوں جو سمیدانک چیز ہے وہ تو سمیدانک طور پر دور ہوں گی لیکن اس میں بھی جو پارٹی کا رول ہو سکتا تھا کہ جگہ جگہ دھرنا پردنشن ہو سکتا تھا آزم خان کو ایسا لگتا ہے کہ آزم خان کی خود سیاست کو سماجبادی ختم کرنا چاہتی آپ دیکھیں پوسٹروں پر ان کے فوٹو غائب ہونے لگے تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے اسد ویسی صاحب کا کنڈیٹ یہاں سے کھڑا ہو اور الحمدللہ وہ ایوان پارلیمنٹ میں جا کر ہمارے جو ہمارے کانسٹریشل رائٹ ہے اس کو لینے کی بات کریں دیکھیں انہوں نے خود کہا ایک چینل میں آپ نے دیکھو گا ایم وائی کا جب انہوں کا مہیلہ و یوت ہے جبکہ ان کے والد محترم اس کو مسلم و یوت یادوں کہتے تھے تو جب یہ خود ہی یہ بات کر رہا ہے اچھل میں یہ جتنی سوکالڈ سیکلور پارٹی ہیں ان کو یہ خوش فہمی تھی کہ مسلمان کا بڑٹو یتیم کا مالہ ملی جائے گا کیونکہ ان کا کوئی مائباپ ہی نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے اصد ویسی صاحب کی شکل میں اب ہم لا کی الزام لگا لیں اصد صاحب پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات کو چاہے وہ سی ڈبل اے کا قانون ہو چاہے یو اے پی اے کا بل ہو چاہے وہ ٹپل طلاق کا مسئلہ ہو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو اگر کوئی ہمارے لیے پارلیمنٹ میں جا کے بولا ہے تو وہ اصد ویسی صاحب بولے دیکھیں یہ تو خود یہ ڈیسائیڈ کریں کہیں یہ ساتھ ہوتے ہیں کہیں آپس میں لڑتے ہوتے ہیں ابھی مدی پردیش میں یہ کہتے ہیں ہمیں ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ سی اور ڈی اور کون کون سی ٹیم کا آپ خود دیکھیں مدی پردیش میں سماج بازی لڑنے کیوں چلے گی اچھتیس گرد میں لڑنے کیوں گئی وہاں پہ تلنگانہ میں عام آدمی کیوں لڑنے جاتی ہے ہم بھی راجنیتک پارٹی ہیں ہمیں بھی جو ہے الیکشن کمیشن آف اینڈیا نے پریزنٹیشن آف ایکٹ کے تحت ہمیں مانتہ دی ہے ہم کو قوالی کی پارٹی نہیں ہے جہاں جہاں ہمارا سنگٹن مضبوط ہو رہا ہے وہاں وہاں ہم بھی اپنا نمائندہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے دوہزار چوبیس میں تمام سنگٹن ایک ساتھ آئے انڈیا ایلائنز بنایا چناف جیسے جیسے نزدیک آتا رہا ہے ساری پارٹیاں الگ الگ ہوتی رہیں اب جب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے جب انڈیا ایلائنز بن رہا ہے تو اسد الدین اویسی کو اچھوت کر دیا گیا ہے مایواتی کو اچھوت کر دیا گیا ہے اپنے ایلائنز میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے دیکھیں ہمیں یہ سمپردائک کہتے ہیں میں بڑی عجیب بات کہوں گا اور آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں تک بھی پکھوں گا دیکھیں سمپردائک تھا ہم سمپردائک جب ہوں گے جب ہم اپنے قوم کو دوسری قوم کے خلاف بھڑکائیں گے ہم بھڑکاتے نہیں ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ایک باپ کے چار بیٹے ہیں تو چاروں بیٹوں کو برابر حق ملنا چاہیے ہمارے جو کانسٹیوشنل رائٹ ہیں ان کو بھی ہم کانسٹیوشنل کے دائرے میں رکے مانگتے ہیں تو یہ حق کی لڑائی ہے ادھکار کی لڑائی ہے نہ کہ یہ سمپردائک لڑائی ہے ہمارے سارے بھائی ہمارے بھائی ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن کا نظام ہمارے صدر کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک میں اگر سب کی پولیٹیکل وائز مضبوط نہیں ہوگی اس ملک کے لوگتنتر کیلئے خطرہ ہے اس ملک کے لوگتنتر کو اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سب کی پولیٹیکل وائز ہونا چاہیے مسلمان کی بھی ہونا چاہیے دوزار بائیس اور دوزار چوبیس میں آئی ہے میں کتنی تبدیلی آئی ہے مضبوط ہوئی ہے اب الحمدللہ الحمدللہ ہم لگتار گاؤں گاؤں جاتے ہیں لوگ کو چھوٹی چھوٹی میٹنگ کے ذریعے لوگ کی جو اشکالات ہیں یعنی شک ہیں ان کو دور کرتے لوگوں کے سوالات ہیں ان کا ہم جواب دیتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بے شک پرائم نیسٹر نہیں بن سکتے لیکن ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ہمارے بغیر کوئی پرائم نیسٹر نہیں بنے گا تو ہمارے ساتھ میں پرویز نظامی جیتے ہیں انہوں نے بتایا دوہزار چوبیس چناف کو لے کر رامپور میں جس طریقے سے سیاسی طور پر جو حلچل ہے وہ اے آئی ایم آئی ایم کے لیے بہت گولڈن چانچ کہہ سکتے ہیں وہ دور اس وقت چل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم کو رامپور سے ضرور چناف لڑنا چاہیے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی چرچہ آزم خان کے پریبار سے چناف لڑنے کی نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوہزار چوبیس میں کیا رامپور سے کوئی کانڈیڈیٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اپنے قیمتی راہے میں ضرور دیجئے دوہزار چوبیس میں رامپور سے کون پارلیمنٹ میں پہنچے گا اور بے باقی سے یہاں کے مددوں کو اٹھائے گا آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا وائز الفرا شیخ کے ساتھ بہت شکریہ